موسیقی زیادہ نگر نگم کے کرمچاریوں نے بھاگ لیا خبر بلند سے ہے جہاں روم پرکاس حتیہ کار نے پولیس نے ایک چوکانے والا خلاصہ کیا ہے مکبر کنے شک پر روم پرکاس کو گولی مار کر ہتیا کی گئی ہے مرتق کے سگے بھتیجے پرنس کے نے ساتھی پون کے ساتھ مل کر روم پرکاس کی ہتیا کی پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے آروپیوں سے ایک تمنچہ کارتوس اور کار برامت کر دی گئی ہے ایک سوچنا جو مرتق ہے اس نے اس کے دوارہ دی گئی ہے اس کے آدھار پر پولیس نے دریج دیا ہے آبیت سرسلہ کے سندرم میں اسی سنکہ کے آدھار پر مرتق کا سگا بھتیجہ پرنس اور اسی گاؤں کا اتراجوں اور اسی گاؤں کا ایک پون تین لوگوں کو وقت تکنام پرکاس میں آیا ہے اس تین میں سے دو کی گرفتاری ہو گئی ہے پون کی اور پرنس کی خبر آرہیہ سے ہے جہاں آزادی کے امرد محصف کو لے کا زبردست ایکشن چشن منائے جا رہا ہے جہاں دیش کے ستنتا دیوست پر دیش بھکتی کے گیتوں پر ادھوکتہ تھرکتے نظر آئے ہر ایک کے اندر اس سمجھ دیش بھکتی دیکھنے کو بھی لی جہاں پورا جلہ آزادی کے امرد محصف کے جسٹ میں ڈوبہ نظر آ رہا ہے تو وہیں مہلہ آدھوکتہوں میں بھی دیش بھکتی نظر آئی خبر اردیہ سے جہاں دھنیپور میں آزادی کے پچھتروی وشکارٹ پر دھنیپور مسجد کے پریسر میں اردیہ وکاس پرادی کرن کے اپادی اکش ویسال سنگھ نے شان سترنگا لے رہایا کلچر فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی موجود رہے اسثانی لوگوں کی موجودگی میں امرد محصف کے تحت آزادی کا جسٹ منایا گیا یہ رونہی ٹال کے پاس دھنیپور اور جہاں پر کی انڈو اسلامی کلچرل فاؤنڈیشن دوارہ مسجد کا نرمان کیا جانا ہے اور یہاں پر آج ہمارے عرشد بھائید اور ان کے سہی سہی یوگیوں نے یہاں پر جھنڈا روحن کا کاریکرو رکھا تھا جس پنایا تھا اور بہت اچھا لگا کہ آجادی کا امرد مہت سو ہم لوگ سبھی ترہ کے جو بھاجک ہیں جس طرح کی چیزیں ہیں جو بانٹی ہیں ان سب سے اوپر اٹھ کے آجادی کا امرد مہت سو منا رہے ہیں اور بڑے فقر سیدھنڈے کو فیرائی ہے اور سب اس کے ساتھ پہ کھڑے ہیں اور رسپیٹ کر رہے ہیں سب سے پڑی بات یہ ہے کہ یہ زمین بابری مسجد کی جگہ پہ نہیں دی گئی ہے کہ کوئی کہے کہ بابری مسجد کی جگہ پہ یہ زمین دے دی گئی ہے یہ زمین سپریم کورٹ نے دی سنی سنٹرل وقبورٹ کو سنی سنٹرل وقبورٹ نے ایک ٹرس بنایا انڈو اسلامی کلشلز فونڈیشن اور اس زمین پہ ہم مسجد بنائیں گے جس میں دو ہزار لوگ نماز پڑھیں گے ایک ساتھ اس کے ساتھ سنٹرل سٹیج پہ ایک ہسپیٹل ہے تین سو بیٹ کا انٹرنیشنل لیویل کا جو چیرٹیویل ہے پورا کوئی پیسہ نہیں لگے گا اور ایک کمیلٹی کچن بنے گا جس میں ایک ہزار لوگ روز کھانا کھائیں گے اور اس کے لابہ ایک رسیس سنٹر ہے مولوی احمد اللہ شاہ کی نام فتح پول میں پردھان سرلہ سنگھ نے گاؤں میں سلفی پوائنٹ بنایا کسوبی گاؤں سلفی پوائنٹ اور سندر سروور کی وجہ سے خوب سرکھیاں بٹو رہا ہے گاؤں کے نواسی گرام پردھان کے وکاس کی سوچ کو لے کر پرسنسہ کر رہے ہیں تو وہیں گاؤں میں ستھت پنچایت بھون میں سی سی ٹی وی کیمرہ اور پانی کی ویستہ سے الگ پہچان بنا رہا ہے سلطانپور میں دیش کی شان کو بنائے رکھنے میں اپنا جیون داؤں پر لگانے والے ویروں کو یاد میں کائٹرم پنڈٹ رام نریشت ترپاٹی سباگار میں عوجت کیا گیا جہاں پر ویر چکر ویجیتہ اپنا جیون نے اچھاور کر چکے ہیں رانتی ویر کے پریواروں کو سمانت کیا گیا جلادکاری نے راست ناغریکوں سے کہا کہ راست نرمال کا سنکلپ لیں اور بھارت کو ایک مجبوط راست کا درزہ دلائیں پنڈٹ رام نریشت ترپاٹی سباگار میں عوجت ویر چکر ویجیتہ کائٹرم میں ورشت ناغریکوں کو سمانت کیا گیا ویر چکر پرابت ہمارے میجر صاحب اور ہمارے سوبیدار میجر صاحب وہ بھی آئے تھے تو ایک کل ملا کر کہ یہ سماگم کاریکرم تھا اس میں سبھی لوگ آئے اور آپ نے دیکھا ہمارے بچوں نے اور ہمارے جو سانسکرتک دلوں نے بہت سی زوردار کاریکرم کیا کل ملا کر کہ یہ ہے کہ اس پرکار کی جو افسر ہوتے ہیں پچھت رجت جہنتی جیسے کہتے ہیں سورن جہنتی اسی پرکار سے ہی رک جہنتی تو ایسے افسر کم آتے ہیں تو ایسے موقع پر یہ سندیش میں سبھی کو دینا چاہوں گا کہ آج جو ہم نے کاریکرم کیا ہے اس سے پریڑنا کو آتم ساتھ کریں جو اگلے پچیس ورش امرت کال ہے اس میں دیش کی ترقی ہم ہی کو کرنی ہے ہم پوری جی جان سے لگے اور دیش کی ایکتہ اور اکھنٹہ کو بنائے رہے محصف کی بیلا پہ ستتہ دیوس کی دھوم دھام سے بیقا پور کا محول راست بھکتی میں سارابور دکھائے دیا اسکولوں کے بچوں نے جہاں ایک اور ٹولیاں بنا کر ترنگا یاتنی نکال کر لوگوں سے بھکتی بھاونا کا سنچار کیا وہیں دوسری اور تمام راجنیتی اور سماجی کی سنگٹنوں کے یواؤں نے بھی بائیک ریلی نکال کر بیقا پور کو راست بھاو کی بسنتی فضاء میں تبلیل کر دیا پرادمک ودیالہ کھینپور چندائی میں نو نیہالوں نے پربھات فیری نکال کر لوگوں کا دھیان اپنی اور اکشرت کیا جو ہمارے ہامرے ہاں بھاروئی میں پرس آیا ہے ٹھیکنڈ آیا ہے ٹھیکنڈ آیا ہے ہاں ہائی سکول میں ٹھیکنڈ تھا سب کو مہم کی روگ میں جو ہائے سال اور بچوں کو پس روگ جیا جا جا رہا ہے خبر فروخہ باز سے جہاں ستنتا دیواز کے افسر پر نگلا ہوسا کی کٹھلا جھیل استیت امرس روور کا جھنڈا روحن کر رہے پنچائت مطر جھنڈا روحن کے دوران جھنڈے میں لگا لوہے کا پائپ ہائی ٹنشن لائن کی چپیٹ میں آ گیا جس کے چلتے پنچائت مطر کمبی روپ سے گھائل ہو گئے آنان فانان میں انہیں راجپور سی ایسی ایس لے جائے گیا جہاں پر چکش ساگ نے انہیں مرد گھوشٹ کر دیا سوچنا پر پہنچے پرجنوں کا رو رو کر برا حال تھا تو وہیں معاملے پر ایس ڈی ایم امرت پورک میں کارواہی کے نام پر گول مول جواب دیتے ہوئے پلنا جھڑا جے ہی جے ہی لے کے رہے تھے آپ کو مطلب یہاں پہ جے ہی صاحب تھے ہاں جے ہی صاحب تھے کیا نام ہے جے ہی صاحب تھے کیا وہ اپنی گاڑی سے آئے ہوئے تھے گاڑی لے کے آتے لیکن گاڑی جے ہی نہیں گاڑی انہوں نے دی نہیں وہ گاہلے ہی پڑھا رہا تڑپتا رہا ان کے گھر سے آگئی اس سے لے کر گیا ہے وہ سا جاپور میں شہدوں کی نگریم میں آزادی کا پچھترمات جس نے دمدام سے منائے گیا ڈی ایم امیش پتاپ سنگھ اور ایس پی ایس آنند نے اپنے کاریالے میں پہنچ کر پہلے جھنڈا روحن کیا تو وہیں سو تنتا دیوس پر کمچاریوں کو سپر دلا کا شب کامنائے دی گئی اس سے پہلے ڈی ایم اور ایس پی نے کاکوری کانڈ میں شہید ہوئے رام پرساد بسمیل تھاکور روشن سنگھ کی پتما پر پہنچ کر مالیہ پر کر کے انہ سے دھانجلی دی اس دوران جلے کے سبھی عدکالی موجود رہے سون بھردر میں سو تنتا دیوس کے صوبہ افسر پر پولیس عدکشل یشویر سنگھ کی اور سے ریجر پولیس لائن چورک میں دھجا روحن کیا گیا راستی دھج کو سلامی دیتے ہوئے راستگان کی دھن کے ساتھ سو تنتا کی پینسٹوی وشگانٹ پر بھارت وش کی ازادی کے سوانیم پل کو یاد کیا گیا اس دوران سمس پولیس کرمیوں کو سپر دلائی گئی پولیس عدکشل کی اور سے پولیس پریوار کے ہر ایک سدس کے ساتھ ہی سبھی دیشواسیوں کو سو تنتا دیوس کی دھیر ساری سمک کام ہے اور بدھائی دی گئی کانپور میں وشندو پرشت اور بزرن دلدوارہ بھارت اکھنڈ سنکل دیوس منائے گیا اس دوران کارکرتاؤں نے بھارت ماتا کی آرتی کر بھارت کو پورا اکھنڈ بنانے کا سنکل لیا اس دوران پتادکاریوں نے سبھی کو ترنگے کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں بھی جانکاری دی آج یہ بیجنگر میں ہر ورس کی باتیں ہم لوگ چودہ اگرس کی مدراتری کو اکھنڈ بھارت سنکل دیوس کی روپے مناتے ہیں ہر ورس ہم سنکل لیتے ہیں کہ 1947 یا اس سے پور میں جو بھی بھو بھاگ ہماری بھارت ماتا کے آچلت نکل گئے ہیں ان کا سنکل لیتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ان کو پناہ پھر سے بھارت ماتا کے آچلت لانا اور پھر سے پناہ بھارت ماتا کو اکھنڈ بھارت ماتا بنانا ہے خبر کانپور سے جہاں پر پیڑتا نے گجانی پولیس تھانا سے بھاگنے کا عروب لگایا ہے آروپیوں کو گجانی پولیس پر چھوڑنے کا عروب لگایا گیا ہے لیکن پیڑتا پر مقدمہ واپسی کا دواب بنایا جا رہا ہے جس سے پہلے کی آروپی پیڑتا کے پہلے بھی دو بار حملہ کر چکے ہیں ماملے میں ایس پی سلمان تاز پاٹل نے کاروائی کا آس حوشن دیا ہے ہماری تھانے سے یا اس چوکی سے کئی سے کاروائی نہیں ہو رہی ہے وہ جو لڑائی چگڑا کر رہے تھا وہ جان سمارنے کا عملہ کر سکتے ہیں وہ گاؤں سہی نہیں ہے پتہ نہیں کتنے سمیں مار سکتے ہیں ہمارے ہسپینڈ کو ممی کو ہرمیشہ مارنے کو دمکی دے رہے ہیں تھانے میں ہم دو دن سے جا رہے ہیں تھانے والے ہڑکا کے ہم کو بھگا دیا وہاں سے چوکی گایا چوکی والے بھی کاروائی نہیں کر رہے ہیں آج ستنترہ دیوست کے موقع پر دیس میں جگہ جگہ ترنگا یاترہ نکالی گئی اس دوران لوگوں میں کافی عصہ دیکھنے کو ملا اور اسی دوران چورائے پر بچوں نے اپنی پرتبہ کے دم پر آزادی کے راستگیت کے گانوں کی دھن نکالی اور سبھی یوہ دیش بھگتی گانوں پر ناستے گاتے دکھے ہاتھوں میں ترنگا لے کر چلتے نظر آئے آزادی کا امرت محصہ اور گھر گھر ترنگا یاترہ کی چلتے پچھتروں میں ستنتہ دیوست پر یونیک اکیڈمی سکول نے بڑے ہی حرس ان لاس کے ساتھ سکول کے بچوں نے فلیگ مارچ نکالا اور لوگوں کے گھر گھر جا کر ترنگا بھی لگایا اس دوران راستگان کی آواز سے پورا سکول گونج اٹھا خوش ہوں اس چیز کے لیے کہ ہمارے یونیک اکیڈمی سکول کا یہ پچھتھوہ سالگیرہ ہے اور ہم نے بھارت ورش کا 50th year بھی بنایا تھا ایک ساتھ اور 75th انڈیپینڈنس year بھی منا رہے ہیں اور جیسے موڈی جی کا نعرہ ہے ہر گھر ترنگا اسی طریقے سے میرے آج بچوں نے میرے آج بہت پیارے اور اور مہنتی بچوں نے ایک ریلی نکالی تھی ہمارے اپنے خود کے سکول پرمائسز میں اور پوری کولنی میں انہوں نے جھنڈے باٹ رہے ہیں اور پریزیڈنس کے ساتھ فوٹوگراؤف کے چھوا رہے ہیں فلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائن ٹی وی نمشکار دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں